پیڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ بدترین دانتی کی گئی اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کیا گیا جس نے ملکی معاشیت تباہ کر ڈالی ہم نے اس معاشیت تباہ کرنے اور سیاسی نظام کو متنازے بنانے والی حکومت کو گھر بھیجا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں قومی حکومت قائم ہے نئی حکومت چند ماہ میں ہی پاکستان کو وائٹ لسٹ میں لے آئی ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت متحد کیا جب ملک دیوالی آہونے کے قریب تھا موجودہ حکومت نے چھ ماہ کے عرصے میں ملک کو مشکلات سے نکالا